اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو یہ ایک تاریخ رات تھی اور ہم باہر چل رہے تھے اچانک ٹرین ٹریک پر ایک سفید روشنی نظر آئی یہ قریب ہوتی جا رہی تھی لیکن جنگل تک پہنچنے سے پہلے یہ کچھ فاصلے پر غائب ہو گئی یہ کہانی سینکڑوں گواہوں کی بتائی ہوئی ہے اور نورمل لگتی ہے جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہی ٹرین کی پٹریاں طویل عرصے سے بند ہیں اور خستہ حالت میں ہیں آخری ٹرین لائٹ سورس بند کر یہاں سے بہت طویل عرصے پہلے گزری تھی مستیریس گوز ٹرین سینٹ لویس کا ایک مرکزی نظارہ بن گئی جو کینیڈا کے صوبے سسکیچوان کا ایک گاؤں ہے یہاں پر صرف چار سو کے قریب لوگ رہتے ہیں اور سینکڑوں مستیریس گوز ٹرین کی روشنی کو دیکھنے کے لیے ویلڈ کر چکے ہیں اس سے کتابوں آن لائن اور ٹی وی شوز پر انسولڈ مستریز کی طرح نمائی کیا گیا تھا کئی دہائیوں تک کوئی بھی نہ بتا سکا کہ دراصل یہ کیا ہے کچھ لوگوں نے سفید روشنی دیکھی اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے لال روشنی دیکھی اور ایک شہری داستان یہ ہے کہ لال روشنی ایک لینٹن ہے جسے ایک ٹرین کنڈکٹر کے بھوت نے اٹھایا ہوا ہے جس نے ایک رات ٹریکس کی جانج کرتے ہوئے اپنی جان گوا دی سائنزانوں نے دونوں بھوتیا کہانیوں کو بے نکاب کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے پھر ناظرن سسکیچوان کے دو ہائی سکول سٹوڈنٹس نے اسے حل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے پہلی بار گوز ٹرین کو سینٹ لوئیس کی ایک ٹرپ پر دیکھا تھا ان میں سے ایک لڑکی نے کہا یہ کار ہیڈ لائٹس ہو سکتی ہیں لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے اسے ثبوت کی ضرورت تھی اپنی دوست کے ساتھ اس نے جواب دھوننے کا فیصلہ کیا اور اپنا سائنس فیر پروجیکٹ بنا لیا انہوں نے ریسرچ کے لیے سینٹ لوئیس تک بہت سی فیلڈ ٹرپز تیکیں ان ینگ گوزٹ بسٹرز نے ایک ڈیٹیلڈ میپ ایک کمپس اور ایک ڈی پی ایس سسٹم استعمال کیا جو دوہزار ایک میں بہت ریئر تھے لڑکیوں نے وہ جگہ دھون لی جہاں گوزٹ لائٹس زیادہ بار دیکھی گئی تھی پھر انہوں نے میپ پر ایک سٹریٹ لائن لگائی جہاں سے وہ روشنی آ رہی تھی اور لائن سے ملنے والی تمام روڈز کو مارک کر دیا ایک لڑکی کا باپ ان کی مدد کرنے کے لیے متفق ہو گیا اس نے لائن کے قریب بہت سی جگہوں پر اپنی کار کو پارک کیا اور ہیڈ لائٹس کو جلایا لیکن لڑکیوں نے اسے کہیں نہیں دیکھا آخر کار انہوں نے پہاڑی کی چوٹی پر ایک ہائیوے ڈھونڈ لیا 20 منٹ تک اس لڑکی کا باپ ہیڈ لائٹس آن آف کرتا رہا اور ہر بار جب لائٹس آن ہوتی تھی لڑکیاں گوز ٹرین کو دیکھ سکتی تھی اس نے جب گاڑی کا رخ موڑا تو لڑکیوں نے میسٹیریوس ریڈ لائٹ بھی دیکھی وہ جگہ ٹریک سے کہیں دور تھی تو اسے ایک ایفیکٹ ڈیفریکشن کی وجہ سے دیکھا جا سکتا تھا لائٹ چھوٹی اوپننگز شاید درختوں سے گزرتی تھی اور بڑی ہو جاتی تھی ان دو سمارٹ گررز کو اپنے اس سائنس پروجیکٹ پر گولڈ میڈلز ملے دس سال بعد ایسا ہی ایک واقعہ اینسن ٹیکسس میں ہوا ہر رات لوکلز وہاں کے ہائیوے پر ایک پرسرار روشنی دیکھتے تھے وہ اسے اینسن لائٹ بلاتے تھے اور یقین کرتے تھے کہ یہ ایک لینٹن اٹھائے ہوئے ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کی تلاش کر رہے تھی جو بہت سالوں پہلے ایک برفیلے توفان میں غائب ہو گیا تھا اس کی ماں اسے دیکھنے کے لیے گئی اور وہ بھی واپس میں آئی سٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے اس کہانی پر یقین نہ کیا اور اس لائٹ کی سورس کو صرف اپنے آئی فون سے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے ہائیوے سے اترتی ایک کچھی سڑک کو گوگل میپس کے ذریعے فالو کیا جہاں انہیں لگا کہ لائٹ سورس نظر آتی تھی آدھے راستے پر ہی معلوم ہو گیا کہ لائٹ کارز سے آ رہی تھی نہ کہ کسی لینٹن اٹھائے ہوئے ماں سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گوست بسٹر بننا آسان ہے مگر تب کیا جب آپ کے اپنے گھر میں ایک بھوت ہو یہ ایک فیملی کے ساتھ ہوا تھا جو 1921 میں ایک گھر میں شیفٹ ہوئی تھی گھر گیس لائٹس کے ساتھ بہت بڑا تھا وہاں الیکٹریسٹی نہیں تھی اور بہت سی گزرگاہیں بھی تھی بلکل کسی کلاسک مووی کے بھوتیا گھر کی طرح صبح کو جب ایک عورت نیچے گئی جس کا نام ریکارڈز میں مسیس ایچ ہے اس نے اپنے اوپر کسی کے چلنے کی آواز سنی جب وہ گھر پر اکیلی تھی وہ جلدی سے اوپر گئی لیکن اس نے کمرہ خالی پایا اس نے ہر کمرے کو چیک کیا اور ایک فلور اوپر بھی چیک کیا لیکن وہ سب خالی تھے پھر اس نے عجیب آوازیں سننا شروع کی جب وہ رات کو سو رہی ہوتی تھی یہ آوازیں ایسے آتی تھیں جیسے کہ شاید کوئی فرنیچر کو ہلا رہا ہو جو بھی فیملی کو ڈرا رہا تھا بہادر اور بہادر ہوتا جا رہا تھا وہ ان کا ہالز میں پیچھا کرتا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان تک پہنچنے والا ہے اور سامنے آ جائے گا ایک دن مسیس ایچ کا ایک بچہ اس کے کمرے میں بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا کہ وہ اسے کیوں بولا رہی تھی اس نے کہا یہ شاید ہوا ہوگی لیکن بچے کو یقین تھا کہ یہ کسی کی آواز تھی اس گھر میں پھول زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے تھے آخر کار اور خوفناک واقعہ پیش آیا مسیس ایچ ایک رات اٹھی اور اپنے کمرے میں ایک عورت اور مرد کو ٹریرلی دیکھا اس کو اسے کسی طرح روکنا تھا تو اس نے اپنے برادر انلاک کو مدد کے لیے کہا اس نے اپنے ریسرچ کی اور تجویز کیا کہ یہ ایک گیس کاربن مونوکسائیڈ کے لیکیج کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیسلس گیس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایسے خیالات آئے ہیں جب انہوں نے گیس کو چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ گیس فرنس سے سیدھا کمرے میں آ رہی تھی بجائے چمنی سے باہر جانے کے یہ فیملی میں سردرد خلفشار چکر اور دوسرے ناخوشگوار سمٹرمز کی وجہ بنی کچھ بھوت پیچھے انگلیوں کے نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں جیسا کہ سین اینٹر نیو لیجنڈ نے کہا اس کے مطابق 1938 میں ایک سکول بس برفانی طوفان میں جا رہی تھی اور ٹرین ٹریکس پر پھنس گئی جب ٹرین کرو نے بس کو دیکھا تو انہوں نے رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن تصادم کو رکنا ناممکن تھا اس ایکسیڈنٹ میں بس کا کوئی شخص نہ بچ سکا اور تب سے یہ بھوت دوسری لوگوں کی ایسے مزید واقعوں سے حفاظت کر رہے ہیں جب سے تقدیر کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہت سے لوگ اس جگہ پر گئے ہیں وہ اپنے گاڑی کو نیوٹرل پر کر دیتے ہیں نامنی ہاتھ گوز ٹریک پر اور بھوتوں کی مدد کا انتظار کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی گاڑی پر ثبوت کے طور پر فنگر پرنٹس چھاپنے کے لیے بیبی پاوڈر ڈالتے ہیں اور انہوں نے فنگر پرنٹس بھی دیکھے جب وہ کار سے باہر نکل آتے ہیں پتا چلا کہ اس کے لیے بھی ایک لوجیکل ایکسپلینیشن موجود ہے پٹری پر ایک مائل ہے تو جب گاڑی تھوڑا سا ہلتی ہے تو آپ بیبی پاوڈر پر خود کے فنگر پرنٹس دیکھ سکتے ہیں اور اصل واقعہ جس سے یہ افواہ پھیلی سین اینٹینیو میں ہوا ہی نہیں تھا جبکہ یہ سالٹ لیک سٹی یوٹا میں ہوا تھا انگلین کی ایک کنونٹری یونیورسٹی کے ایک کمپس میں کچھ انیکسپلینیبل واقعات ہو رہے تھے جو بھی 14 سینچری سیلر میں جاتا خوف میں دوردہ ہوا واپس آتا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت کا بھوت دیکھا ہے یونیورسٹی کا ایک لیکچرار جو ایک پارٹ ٹائم گوسٹ بسٹر بھی تھا اس نے اس میسٹری کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ایک بار وہ اپنی لیب میں کام کر رہا تھا جب اسے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا وہ بہت بہادر شخص تھا اور اس نے اس پاگلپن کی وجہ بھی ڈھونڈ لی جسے اس نے فیر فریکوینسی کا نام دیا اس سیلر میں ساؤنڈ فریکوینسی کے لیولز بہت ہائی تھے جو لوگوں میں آپٹیکل ایلیجنز پیدا کرنے اس طرح محسوس کرنے اور کام جانے کی وجہ بنتے تھے ایسے ایک ایفیکٹ کی وجہ سے آپ جب گلاس پر انگلی گھوماتے ہیں تو ہمنگ کی آواز سنتے ہیں کزاگستان کے ایک علاقے کلاچی کا ایک چھوٹا گاؤں ایک پرسرار بیماری کا گڑھ بن گیا ہے جس کا نیک نیم دسلیپ خالو ہے دو ہزار تیرہ میں پہلے کچھ دھی ہاتھی اس بیماری سے متاثر ہوئے تھے جب وہ اپنا عام کام کر رہے تھے جیسا کہ بائیس چلانا کام پر جانا اور دوستوں سے بات کرنا اور اچانک وہ سو گئے ان پر اثرات ایک جیسے تھے نیند میں باتیں سر میں چوٹیں لگنا اور ان میں سے کچھ تو چھے دن بعد نیند سے اٹھے اور جب وہ اٹھے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سونے کی بیماری نے تمام عمر کے افراد کو متاثر کیا بچوں سمیت اور حتہ کے ایک بلی بھی جس کا نام مارکیز تھا اس کے مالک نے کہا کہ بلی نے گھر کے فرنیچر دیواروں اور کتے پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ گھنٹوں تک سو گئی اور انسانوں کی طرح کھڑاٹے مارنے لگی تین سالوں میں ایک سو پچاس سے زائد لوگ سلیپ خالو بیماری کا شکار ہوئے ہیں ڈاکٹرز اور ڈس آرڈر ایکسپرٹس اس کا حل ڈھوننے کے لیے جدو جہد کرنے لگے بہت سے لوگ قریبی یورینیم مائن کے ممکنہ ریڈییشن پر الزام لگانے لگے قضاگستان کے ڈاکٹرز نے سات ہزار سیزائد گھروں کو چیک کیا لیکن انہوں نے پایا کہ ریڈییشن لیولز اتنی اونچی نہیں تھی جو یہ بیماری پیدا کر سکیں انہوں نے علاقے کی وارٹر سپلائز کو ہیوی مٹیریلز اور بیکٹیریا کے لیے بھی چیک کیا لیکن پانی بھی بلکل شفاف تھا پھر یورینیم مائن کے سابقہ سربراہ نے مشورہ دیا کہ گیس دمین سے نکل رہی ہے اور یہی اس کا جواب نکلا گیس ہوا میں تھی اور اس نے اوکسیجن کی مقتار کو کم کر دیا تھا جو لوگوں کے سونے کی وجہ بنی مسٹری کے حل ہونے کے بعد ایک ایک کر کے فیملیز اس لیپ ہالو جگہ سے جانے لگ گئیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ